وہ سپاک وزی اللہ تعالی عنہ کی ہم بات کر رہے تھے دورِ طالب علمی کا واقعہ ہے آپ اپنے دو دوستوں کے ساتھ ایک ایسے ولی اللہ کی بارگاہ میں ان کی زیارت کرنے کے لیے گئے جن کے بارے میں شہرہ یہ تھا کہ وہ ایسے ولی اللہ ہیں جو ایک دم اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں سامنے بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک واپس آ جاتے ہیں تو دورِ طالب علمی میں آپ نے اپنے دو دوستوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ کی اس ولی کی زیارت کرتے ہیں رستے میں نا آپ کا ایک ساتھی کہنے لگا کہ میں اس بندے سے سوال کروں گا اس ولی سے سوال کروں گا دیکھوں گا بھلا اسے سوال کا جواب آتا ہے کہ نہیں آتا اتھرے کہیں بندے ہیں مولین کو ایسے واضح سوال کر دیں صحیح جواب دیں گا غلط جواب دیں گا آپ ہی دیل جو کسی ایڈی ساری کتاب جو پڑھے جو دیکھوں گا دیسانیاں کتاب پائنیاں ٹیر پہنیاں وہ دیکھوں گا سوال ہے اس نیتے کر رہے ہوں دیں صحیح جواب دیں گا غلط جواب دیں گا حالانکہ ہو سکتا ہے جس کتاب میں آپ نے پڑھا ہو وہ عام عوام کے لئے ہو اور جو کتابیں اس نے پڑھئی ہیں اس نے پتہ نہیں کتنی حدیثیں پڑھ لی ہوئی ہیں ہمارے پاک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے ہم وہ پڑھ گئے ہیں مولوی صاحب ہے مسئلہ اینجے کے اینجے تو جے مولوی صاحب ہو کسے وڈی کتاب انہوں مد نظر راکھے آکھن اینجے نہیں اینجے لو جے نے پھروتھے نہیں آنا مولوی صاحب تو سیگل ہے تو باہر آیا پڑھے آچ باہر مولوی بڑا پڑھے ہے بڑھندا مولوی صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہے تو پھر مولوی صاحب پوچھیں گے بھائی آپ نے کہاں پڑھا ہے وہ کہے گا میں نے فلان کتاب میں پڑھا ہے تو پھر مولوی صاحب بتائیں گے اس کتاب کی حیثیت کیا ہے اور جس کتاب سے میں نے بتایا اس کی حیثیت کیا ہے اب دیکھیں نا میں ایک کتاب ایک بات قرآن مجید سے بیان کروں اور آپ کسی دنیا کی کتاب سے سو سارے سانتے ہیں تو پھر کیا آپ کا کوئی جواب درست ہے کہ غلط ہے غلط ہے نا آپ قرآن کے مقابلے میں اس کو کہاں لے کر آئیں گے ایک سائٹ پہ تفسیر ہے قرآن کی اور ایک سائٹ پہ عام سی کسی دنیا دار بندے کی لکھی کتاب ہے اس کی کیا ویلیو ہے کوئی ویلیو نہیں اس کی قرآن و حدیث کے مقابلے میں تو بات کہاں سے چلی تھی کہ آج کا بندہ چھوٹی سی عام سی کتاب جو ہے ہی توٹل اردو میں جس میں عربی کا ایک لفظ ہی نہیں اگر عربی کا لفظ آجی سے پتہ نہیں ہوتا میں نے پڑھنا کیسے ہے اور ہم نے عام عوام کو دینی کتابیں میں پڑھتے دیکھا ہے جیسے عربی آجی ہے تو فٹا فٹو انہوں بڑھا کے تھلیں ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں دینا اور یہ اینج میں عربی پڑھنا کو گناہ ہو چل ہے کیوں اسے پتہ نہیں نا اس کا مطلب کیا ہے اسے کیا بتا ہے اس لفظ کو پڑھنا کیسے ہے جب تک زہنے زبریں نہیں لگنی یہ پڑھ نہیں سکتا تو بات یہ یہاں سے چلی تھی کہ آج کا بندہ چھوٹی سی کتاب لے کے بڑے عالم دین کو کہتا ہے مولیو صاحب اینجے کے اینجے اور دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ بھلا یہ صحیح بتائے گا کہ غلط بتائے گا تو علماء فرماتے ہیں جو کسی عالم دین سے اس نیت سے سوال پوچھے اس نیت سے مسئلہ پوچھے جواب اسے آتا ہو اس نیت سے پوچھے کہ بھلا یہ صحیح بتائے گا یا غلط بتائے گا اس کا یہ پوچھنا ہی اسے گناہ دار کر دیتا ہے اور اگر اسے پتا ہے جواب کا لیکن وہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ جب عالم دین جواب دے گا تو اور اتنا مجمعن سب کو بھی پتا چل جائے گا اس کا یہی پوچھنا اسے ثواب مل جاتا ہے تو یہ ایک معاملہ ہے کہ جہاں آپ کے سامنے ایک عالم دین ہے اور آپ عام بندے ہیں چاہے آپ نے پڑا بھی ہوا ہے لیکن آپ اسے آزمانے کے نیے اسے سوال نہیں کر سکتے کریں گے تو گناہ گار ہوں گے تو بات یہ تھی کہ آپ کے ایک ساتھی نے کہا میں جا کے اسے سوال کروں گا بھلا اسے آتا ہے کہ نہیں آتا پھر دوسرے نے کہا اس کا نام تھا ابن صفا اس نے کہا میں ان سے جا کے سوال کروں گا دیکھنا انہیں جواب آنا ہی نہیں پہلے نڑوی دو پہر اگے نکلیا ونیکھیا ہونے ہی نہیں میں اسے سوال کروں گا اسے جواب آنا ہی نہیں تو غوث پاک رضی اللہ خوطرم ہو بھی ساتھ جال رہے تھے اور آپ کا بھی لڑک پن کا دور تھا تو اس نے ایک ایک نے کہا عبدالقادر تُو نے نہیں بولا کہ تُو نے کیا پوچھنا ہے ہم دونوں نے بتایا کہ ایک نے کہا میں سوال کروں گا دیکھوں گا انہیں جواب آتا ہے کہ نہیں دوسرے نے کہا کہ میں سوال کروں گا دیکھنا جواب نہیں آئے گا انہیں اور آپ نے کچھ نہیں کہا تین ہی تو ہم جا رہے ہیں باقی دو بولیں آپ نہیں بولیں آپ نے برمایا میں اللہ کے ولی کو آزمانے نہیں جا رہا اس کے چہرے کی زیارت کرنے جا رہا میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں تو تینوں گئے اب جس کے پاس گئے وہ واقعی اللہ کا ولی تھا یہ سوچیں نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ولیوں کے امام ہیں تو ولیوں کا امام جس کی زیارت کرنے جا رہا ہے وہ بھی تو اللہ کا سچا ولی ہوگا تو وہ ان کی زیارت کرنے گئے نا تو جب وہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ولی اور انہوں نے دستک دی اور اندر آنے کی اجازت مانگی انہوں نے اجازت دی تینوں بیٹھ گئے اور سلام کرنے کے بعد بزرگ اچانک غائب ہو گئے اور یہی ان کی قرامت تھی کہ وہ اچانک غائب ہو جاتے تھے دروازے سے گزرتے نہیں تھے بیٹھے بیٹھے غائب تو وہ بزرگ اچانک غائب ہو گئے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ اچانک حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہاں بھئی سب سے پہلے بندے سے کہا تو نے کہا تھا رستے میں کہ میں اس بندے سے جا کے سوال کروں گا دیکھنا اسے جواب نہیں آئے گا دیکھنا تو کافر ہو کے مرے گا اس بندے کو کہا تو کافر ہو کے مرے گا اور وہ واقعی کافر ہو کے مرا وہ پہلے تو پڑھتے 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 بہت بڑا عالم بن گیا اور اس نے کہا جتنا میرے پاس حلم ہے اتنا اور کسی کے پاس نہیں آج بھی ایک بلا ہے نیٹپ انجنئر مرزا اس کا نام ہے وہ ہر بندے کو کچھ نہیں سمجھتا یہاں تک کہ صحابہ کی غلطیاں نکالتا ہے ماذا اللہ اللہ اس بندے کو غرق کرے جو اس طرح ساری کی ساری امت کو غلط کہہ رہا ہے آسان کہا ساری امت نے غلط نہیں آتے تنوں کلے نو آتے ہیں تو غلط ہے تو رامی ہے تو ہی غلط ہے کیوں اب صحابہ کو تو غلط نہیں ہم کہہ سکتے تابعین کو تو غلط نہیں کہہ سکتے اتنی اولیاء اللہ سے بھری ہوئی ہماری امت ہے ہم سارے کے سارے بندیاں نو غلطہ کیے اینجنئی ایسی آسکتے ایسی تنوں کلے نو غلطہ آسکتے تو بات یہ اس نے کی جب کہ میں سوال کروں گا تو انہیں جواب نہیں آئے گا تو بزرگ فرمائنے لگے دیکھنا تو کافر ہو کے مرے گا پھر دوسرے نے ابھی بولا نہیں تھا تو آپ نے اسے کہا تو انہیں رجلے میں کہا تھا میں ان سے سوال کروں گا دیکھنا جواب نہیں آئے گا اس نے کہا جی میں نے کہا تھا آپ نے فرمایا تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن تو دنیا داری میں اتنا مست ہو جائے گا کہ مسلمان نارا کم بھی نہیں رہے وہ کافر تھے تو نہیں ہو لگا پر مسلمان نارا کم بھی کوئی نہیں ترے کروں ہو لگا وہ مسلمان نارا کم کی یہ نماز بڑھو روزہ تو آرکھو مال آگیا تو انہوں اللہ دی راج دیو زکاة دیو اے سارے کم مسلمان نارا انہیں کی کیتا کچھ سال گزرے وڈا ہو گیا انہیں ایک وزیر تو کارشادی کارلی وزیر دی تھی انہیں شادی کارلی تو وزیر تو بندہ بندہ کوئی آپوں میں وزیر بن گیا پھر اینی دولت آئی کہ دنیا داری عدین تھی بلکل ہوشی نہ رہی صرف دولت نہ ہو کے رہ گیا لیکن مسلمان رہا کافر نہ ہو یا پر مسلمان ہو کے مریا این اونا دمان دا اینڈ ہو یا پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ سے وہ ولی فرمانے لگے آپ نے رستے میں کہا تھا میں صرف اللہ کے ولی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں اللہ آپ کو اتنی شان عطا کرے گا لوگ آپ کے دربار کی بھی زیارت کرنے آیا کریں گے اور آپ کو اللہ ولیوں کا امام بنا دے گا آپ کو اللہ زمانے کے سارے ولیوں کا تاتھدار بنا دے گا یہ اللہ آپ کو شان عطا کرے گا تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جیسی عظیم حصی ہیں جن کو لڑک پن میں ابھی بچپن میں چھوٹی سی عمر میں بتا دیا گیا کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے لوگ آپ کی قبر پیانے کو بھی ترسا کریں گے لوگ چاہیں گے ہم ان کے